کاروبار کی کامیابی کی زامن اور اہم ترین بات ایسی جگہ کی بوری دستیابی جیسا کہ راف مال اپنی طرز کا واحد شاپنگ مال جہاں آپ کو ملے اسی دن قبضہ کیونکہ راف مال میں شاپس اور دفاتر ہیں مکمل طور پر تیار راف مال کی یہ خصوصیات دیں آپ کو زمانت ایک کامیاب کاروبار کی آپ کا آج کا فیصلہ آپ کی قسمت بدل سکتا ہے راف مال اور اس سے ملحق زیر تعمیر بلند ترین ٹاور جدے آپ کو بین الاقبامی میار کی رہائش اور دفاتر راف مال کی سیل اور راف ٹاور کی بوکنگ جاری ہے ابھی کال کیجئے اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ایک روٹ کارس ہے جہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں کشمیر یہ ووٹ ہی انٹی پاکستان نارے پہ لے کے آئی ہے وہ کہتے ہیں جی کمپوزیٹ ڈائلوگ کا لفظ ہی آپ استعمال نہ کریں پہلے تو ایک مبارک بات دیں وزیراعظم صاحب کو کہ وہ انڈیا کو یہاں تک لے آئے رینجرز کا جو معاملہ ہے یہ اتنا پلوٹیسائز کیوں کیا گیا ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ اسمبلی میں جانے نہیں چاہیے معصوم بچوں کے اوپر وار نہیں کیا بلکہ انہوں نے پاکستان کے روشن مستقبل کے اوپر وار کیا ہمارا کمانڈ انڈ کنٹرول بہت بہتر ہو گیا جب آپ فاتح کے لیے نہیں آئیں گے ہم آپ کو کیا کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں کس لیے سولہ دسمبر یہ تاریخ انسانی کا بدتری انسانیہ تھا کہ یہ تو نہیں کہا کہ آپ کو کئی بننگ گیا اللہ سے کنٹرول دیکھئے پروگرام خبر روز کی پیر سے بود رات دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر بنیے اب بھی روز نیوز کی آواز آپ کے قریب رونما ہونے والے غیر معمولی واقعات کے ویڈیوز یا تصاویر وارٹس ایپ کیجئے ان نمبرز پر 0331-5121-818-0351070666 حسنو دلکشی جب ملتی ہے زہانت کے ساتھ تو تشکیل پاتی ہے ایک منفرزہ سچ کڑوا ہی سہی پر لہجہ ہے شیری ندر بے باک لیکن ادب کے ساتھ ہم نے بنا لی اپنی الگ پہچان بدل رہے ہیں عوام کی رجحان تو دیکھتے رہیے انسائید پاکستان وید امارا انسائید پاکستان وید امارا ہر جوہاں ہفتہ اور ادبار شام سات بچ کے پانچ منٹ پر سرپ روز نیوز پاکستان موسیقی 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 For the brave, the courageous, the righteous, the ones who believe that suffering injustice is as wrong as perpetuating it. Change is a weapon for the wronged, the victimized, the exploited, the ones who cried for justice. Change is a friend for the forward-looking, the optimists, the brave hearts, the ones who always see the glass half-full. Change is hope for the evil that resides among men, for the corrupt of heart and soul, for the darkness that broods in their hearts. Change is an enemy for the driven, the crusading, the compassionate, the believers, the believers in right over wrong. Change is power. In every corner of the country, we have been many things to many people at many times. But for those who are true patriots of this country and can do everything for patriotism, to them we will always stand for the power of change. Change is power. Change is power. روز نگر میں خوش آمدید بھکر سے افسوس نا خبر شامل کریں گے آپ کو بتاتے چلیں لیا روڈ پر سیوریج کے گندے پانی میں رکشہ اُلٹ گیا ہاتھ سے میں دو بچوں سمیں چار افراہ شدید زخمی ہوئے ہیں مظاہرین کا روڈ بلوک کر کر احتجاج انتظامیہ کے خلاف نارے بازی جی ہاں آپ کو بھنکر سے ایک خبر دے رہے ہیں جہاں لیا روڈ پر سیوریج کے گندے پانی میں رکشہ اُلٹ گیا ہاتھ سے میں دو بچوں سمیں چار افراہ شدید زخمی ہوئے مظاہرین کا روڈ بلوک کر کے احتجاج سامنے آئے اور انتظامیہ کے خلاف نارے بازی کی گئی بھکر لیا روڈ بہل چونگی پر سینکڑوں مظاہرین نے لیا روڈ بلوک کر دیا مظاہرین نے انتظامیہ کے خلاف نارے بازی کی مظاہرین نے اس وقت احتجاج شروع کر دیا جب ایک رکشہ سیوریج کے گندے پانی میں اُلٹ گیا عرصہ دراز سے انتظامیہ گندے پانی اور کھنڈرات نماز سڑکے مرمت کرانے میں ناکام ہے مظاہرین اور انتظامیہ کے دوران مذاکرات کے بعد روڈ کو کھول دیا گیا ہے فیصلہ باد میں قائم ہونے والے فوڈ آتھارٹی سینٹر کے ڈپٹی ڈریکٹر کے خلاف فیصلہ باد کے تمام ہوتل مالکان نے کانفرنس کی جس میں انجومن تاجڈان سوٹیم گروپ کے چیئرمین نشبی شرکت کی مزید تفصیلات بتاتے ہیں رانا آصف اپنے اس ریپورٹ میں فیصلہ باد فوڈ آتھارٹی کی طرف سے بنایا گیا سینٹر کے ڈپٹی ڈریکٹر کے خلاف ایک مقامی ہوتل میں پریس کانفرنس ہوئی جس میں فیصلہ باد کے تمام ہوتل پیکریز اور فوڈ سے متعلقہ شابز کے مالکوں نے شرکت کی انہوں نے بتایا کہ انہیں نے ایک عوامی ہوتلز اسوسییشن بھی بنا لی ہے جو کہ فوڈ آتھارٹی سے ہر وہ ریلیو لے گی جو ان کا حق ہے اس موقع پر فیصلہ باد انجمن تاجران سپریم گروپ کے چیئرمین اسلم بلی سرپرست امین بٹ اور صدر زفر احمد نے بھی ان کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا آج تک کسی بھی تاجر کا کوئی بھی ایشو ہو الحمدللہ سپریم منجمن تاجران سٹی فیصلہ باد کو یہ ازاز محصول ہے کہ انہوں نے اس کا مسئلہ اس کی تحلیز پر حل کیا ہے آج کے پروگرام کا مقصد ہمارے لوگوں کا ایک تو آپس میں جتنے بھی ہمارے ہوتل والوں کو ایشوز ہیں مسائل ہیں اس کے اوپر ہم لوگ ہی کٹھے ہوئے ہیں دوسرا جو جو پنجاب فوڈ اتھارٹین لوگوں نے بنائی ہے نہ ہی لوگ ہیں نہ ان کو پتا ہے کہ ہم لوگوں کے آکے کیسے مسائل کو سمجھنا ہے کیسے باد کر دی ہیں ایسے ہمارے پاس آتے ہیں جیسے ہم لوگ پاکستان کے نہیں ہیں کسی باہر ملکوں سے آگے ہم لوگ یہاں پہ پیسہ کٹھا کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی محکمہ فوڈ کے لوگ ہم سے ہم سے باد کرنے آتے ہیں ان کا رویہ جو ہے وہ اس قبل ہے کہ ان کو میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا دوسرا گندگی کی وجہ سے یا کسی مسئلے کی وجہ سے چھوٹی سی ڈسٹ ہے کئی پر تھوڑا سا مسئلہ ہے فوراں سیل کی طرف جاتے ہیں یہ لوگ یہ انتہائی ہمارے ساتھ جو ہے ناسلوکی کی جا رہی ہے دوسرا ہم لوگ عوامی ہیں عوامی سے مراد تیس سیس چالیس سیس سو روپے ہمیں کٹھے کر کے کسی کو تیس سو روپے کی دال چاہیے کسی کو چالیس سو روپے کی دال اس طرح کے ہم عوامی طلعہ کے لوگ ہیں ہمیں بھی پرچان کر کے بیس بیس ہزار روپے کے جرمانے کے لوگ کر رہے ہیں آخری مہیں انہوں نے گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ ایسے جہرانہ افسر کو ہٹایا جائے جو اخلاقیات سے گیر کر ہم سے بات کرتے ہیں کیمبرامین عمران کے ساتھ رانہ آصرف روز نیوز فیصلہ باد آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں تین بار کی کینسلیشن کے بعد پھر ایک دفعہ درجہ چہارم کی بھرتی کے سیکٹر نوجہان دسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ کے آفس میں جمع ہو گئے مزید تفسیرات میاں والی سے تاج جوڑا کی اس ریپورٹ میں دیکھئے میکمہ ہیلتھ میاں والی میں درجہ چہارم کی بھرتی کے انٹرویو تین دفعہ کینسل ہونے کے بعد چوتھی مرتبہ پھر امیدوار حصول روزگار کی امیدیں لے کر پہنچ گئے اس بھرتی میں وارڈ اٹینڈنٹ مالی اور نیب کاسٹس میں درجہ چہارم کی دیگر پوسٹوں کے لیے درخواستیں طلب کی گئیں لیکن انٹرویو کے لیے آنے والے امیدواروں کو کسی نہ کسی بہانے سے انٹرویو کینسل ہونے کا اور دوبارہ کا کہہ کر واپس بھیج دیا جاتا رہا اور آج چوتھی مرتبہ پھر ان کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے میکمہ ہیلتھ کے سابقہ رویہ کے باعث نوجوانوں میں بے یقینی کی کیفیت نظر آئی تو کہیں تھکے ہارے نوجوانوں نے بینچوں پر لیٹ کر انتظار کیا جن میں اکثریت پڑے لکھے نوجوانوں کی تھی جنہیں حکومت وقت اور محکمہ سے شکوا کرتے ہوئے کہا کے ہم چوتھی بار ادھر آ رہے ہیں یعنی کہ جو ان کا دفتر ہے یا جو بھی کہیں ہم چوتھی بار ادھر آ رہے ہیں لیکن بار بار ہمیں چکر جے لگوا رہے ہیں کیا وجوات ہو سکتے ہیں کبھی کہتے ہیں ایڈیو نہیں ہے کبھی ان چارج نہیں ہے کوئی باد یا صورتحال ہمیں تو نظر نہیں رہا رہی پتہ نہیں جو بھی ہے باد یا باد تو ہو کرنا ہے انہوں نے یا نہیں کرنا بار بار چکر لگا رہے ہیں کہ موسیٰ خیل سے کالا باغ سب سٹوڈینٹ آ رہے ہیں کئی بی اے کی تلیم ہے کئی حالات جو بھی ہوں وجہ جو بھی ہو میکمہ ہیلتھ کو تقرنیوں کا یہ سلسلہ جلد مکمل کرنا چاہیے تاکہ عملہ کی کمی کے مسئلہ کا حل بھی ہو اور امیدواروں کی بے قراری بھی ختم ہو تاج محمد جوڑا روز نیوز میاں والی خیرپور ناتن شاہ سے آپ کو خبر دے تحسین میہڑ کے نواہی گاؤں میں مسلح فراد نے گھر پر حملہ کیا فائرنگ سے ماں بیٹی جانبہ علاقے میں خوف و حراز پھیل گیا پولیس کی طرف سے کوئی قانونی کاروائی عمل میں نہیں لائے گئی خیرپور ناتن شاہ سے آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں جہاں تحسین میہڑ کے نواہی گاؤں میں مسلح فراد نے گھر پر حملہ کیا خیرپور ناتن شاہ سے خبر دی ہے آپ کو بتاتے چلیں خیرپور ناتن شاہ تحسین میہڑ کے نواہی گاؤں میں مسلح فراد کا دھر پر حملہ اور فائرنگ سے ماں بیٹی جانبہ علاقے میں خوف و حراز پولیس کی طرف سے کوئی قانونی کاروائی عمل میں نہیں لائے تحصیل میہڑ کے نوائی گاؤں میں مسئلہ افراد نے گھر پر دھاوہ بول دی اور اندہ دھن فائرنگ کی جس کے نتیجے میں گھر میں موجود ماں اور بیٹی جان بھاک ہو گئیں واقعے کے بعد مقتول خواتین کی لاشوں کو جب میہڑ کے مطالقہ ہسپتال منتقل کیا گیا تو وہاں پر نہ تو لیجی ڈاکٹرز منی اور نہ ہی ایمبیولنسز پرائیویٹ گاڑی پر مقتول کے ورسہ نے دونوں لاشوں کو پوسٹ موٹم کے لیے دادو ہسپتال منتقل کیا ادھر واقعے کا کوئی بھی مقدمہ تاحال درج نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی کوہار سے آپ کو یہ خبر دیں اب ایغار نے ان کا مزید کیا کہنا تھا جان لیتے ہیں محمد یاسن کی اس رپورٹ میں محمد یاسن کی رپورٹ سے آپ کو آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ تنظیم اس آجزہ کے سینئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ملک دشمن اناصر نے ہر شعبہ زندگی میں سازجوں کا جال بچھا رکھا ہے سیاسی اور عسکری میادانوں میں شکست کے بعد اب ایغار نے شعبہ تعلیم کو ٹارگٹ بنا لیا ہے مزید اصلاح جانتے ہیں محمد یاسن کی رپورٹ میں بہزادی چکرکوٹ میں تعلیمی سمینار سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم اساتذہ پاکستان کے رہنماؤں نے کہا کہ اساتذہ پاکستان کی نظریاتی سردوں کے محافظ ہیں مقررین میں سرپرست عالی خیر اللہ حواری مرکز نیگران شعبہ تعلیم متاثرین میں اسباغ الاسلام تنظیم اساتذہ زیلہ کوہارٹ کے صدر پرنسیپر زائدولہ اسسٹن ڈریکٹر ایڈیوکیشن آفیسر شاہد الملک کے علاوہ دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں دور حاضر کے مطابق اصلاحات کی اشد ضرورت ہے ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم طرز تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہوگا اس موقع پر تنظیم اساتذہ کے سینئر رہنماؤں نے کہا کہ ہم نے اساتذہ کے مسائل کے حل اور اصول حقوق کی جنگ میں اہم کامیابی حاصل کی جن میں ٹیچر سن ٹی اے ڈی اے کنونس ایلاونس میں اضافہ اور سکیل کے مطابق ترقیان شامل ہیں سیمینار کے اختتام پر تنظیم اساتذہ کی جانب سے غریب اور نادار اور یتیم بچوں کو سکول بیگ اور کمبل تقسیم کیے گئے کیمرامین عیسار علی بنگش کے ساتھ محمد یسین روز نیوز کو ہار منڈی باہودین میں عدلیہ کے ایک سو پچاس سال پورے ہونے پر خوبصورت تقریبات منکت کی جا رہی ہیں منڈی باہودین نسٹر کورٹ میں عدلیہ کے ایک سو پچاس سالہ پورے ہونے پر خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا اس موقع پر ڈسٹرک کورٹ کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تقریب میں بچوں اور فیملیز کی بڑی تعداد نے شرکت کی بچوں نے پلیک کارڈ اٹھا کر ریلی نکالی اور غبارے اور کبوتر ہوا میں چھوڑے پولیس کے تعدادم دستے نے مہمانوں کو سلامی پیش کی اس موقع پر ہائی کورٹ کے ججز اور زلہ بار کے ججز ڈی سی او اور ڈی پی او امر فاروق نے خصوصی شرکت کی ریلی کے اختتام پر تقریب منقط کی گئی جس میں ازاد عدلیہ کا سون سنایا گیا سینئر سیول جج عمران شباز نے زلہ کی عدلیہ کی اچھی کارکردگی پر روشنی ڈالی اس موقع پر ڈسٹرک اینڈ سیشن جائج نصار احمد کا کہنا تھا کہ منڈی بہودین کی حد تک کم از کم مجھے اپنی لوکل پولیس سے کوئی شکوا نہیں ہے میں نے جب چاہا جو گوا چاہا میرے پاس پہنچے اور پولیس کی پرانچ کی وجہ سے ہم نے پچھلے دو ماہ میں پیٹی بام مرڈر ٹائل کے یہاں پیسنے کی ہیں جو منڈی بہودین کی تریف میں پہلا واقع ہے اور شاید اس کے بعد ہم سے بھی انا بن پڑے ڈسٹرک اینڈ سیشن جائج نے اپنے خطاب میں ثابت کیا کہ ازاد عدلیہ ہی بہتر اور مصبت نتائج دے سکتی ہے کیمرامین عمران حاشمی کے ساتھ خواجہ میسم تمار روز نیوز ونڈی خواجہ میسم تمار کی رپورٹ آپ نے جانے انکانہ صاحب سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ اہل حدیث یورس فورس کے زیر احتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہرمین شریفین کے خلاف حوسی باغیوں کی جاریت کی مضمت کی گئی تحفظ ہرمین شریفین کے لیے کسی قربانی سے در ایک نہیں کیا جائے گا مظاہرین نے یہ کہا ہے ننکانہ صاحب سے خبر شامل کی ہیں آپ کو بتاتے چلیں اہل حدیث یورس فورس کے زیر احتمام احتجاجی مظاہرہ ہرمین شریفین کے خلاف حوسی باغیوں کی جاریت کی مضمت اور آپ کو بتائیں تحفظ ہرمین شریفین کے لیے کسی بھی قربانی سے در ایک نہیں کیا جائے گا مظاہرین کی جانت سے ایسا کہا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ہم ہرمین شریفین کے خلاف حوسی باغیوں کی جاریت کی بھرپور مضمت کرتے ہیں تحفظ ہرمین شریفین کے لیے کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ اگر مقار مدینہ پر حملہ ہوا تو پوری امت مسلمہ اس کا جواب دے گی آگے بڑھیں گے دسٹرکٹ ہیٹھ کورٹر ہسپتال چکوال میں کارڈیالوجی سینٹر فوری طور پر بحال کیا جائے اور یہاں پر گزشتہ چھ سال سے خالی کارڈیالوجسٹ کی آسامی کو پر کیا جائے تاکہ روزانہ کے وقت حلاقتوں پر قابو پایا جا سکے یہ متفقہ قرارداد پاکستان نیشنل ہارٹ اسیسویشن کی طرف سے دل کی بیماریوں کے بارے میں آگاہی سیمینار میں منظور کی گئی جو یہاں یونیورسٹی آف چکوال میں منعقد ہوا قبل ازی دل کی بیماریوں کے حوالے سے عوام میں شعور اور اگاہی کے لیے ریلی کا بھی احتمام کیا گیا ریلی کے شرکہ نے چکوال میں کارڈیالوجی سینٹر کے حق میں نعرہ بازی کی قبل ازی سینیمینار سے کتاب کرتے ہوئے جنرل مسود رحمان کیانی نے بتایا کہ ہر سال اس اسی ہزار سے ایک لاکھ افراد دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں اور دل کی بیماریوں کے شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اسٹائل کو تبدیل کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے ہر ماہ ٹیسٹ کروائے جائیں تو اس سے بیماریوں کی بروقت تشخیص ہونے میں جانے میں عوام کو زیادہ ریلیف مل سکتا ہے پولیس ٹیشن پرندادن خان میں عام کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارہ ڈی پیو جہلم حسن عصب الوی نے کی ڈی پیو نے اجلاس سے خیطاب کرتے ہوئے کہا پر فخرت سے بلند کیا ہے امام بارگاہوں، مساجد اور ماتمی جلوسوں میں اجنبیوں پر کڑی نظر رکھی جائے اشتیال انگیز، مذہبی، منافسر اور بھی تقاریر سے اچھتراب کیا جائے تمام مسالک علماء اور پیروکار شرپسند اناثر پر کڑی نظر رکھیں لاؤڈ سپیکرز ورائل پابندی پر سختی سے عمل درامت کیا جائے ڈی پیو جہلم نے کہا کہ مائے محرم میں امن و امان برقرار رکھنے میں علماء مشاہد صحافی اور شہریوں کا کردار انتہائی کلی دی ہے اور تمام مسالک علماء اور پیروکاروں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ شرپسند اناثر پر کڑی نظر رکھیں اور مشکوک افراد کی اطلاع فوری طور پر پلس کو دوں انہوں نے کہا کہ لاؤڈ سپیکرز پر آیت کی گئی پابندی پر سختی سے عمل درامت کیا جائے علماء مشاہد اور زاکرین کے لیے وضع کیے گئے باز آبتہ اخلاف پر سختی سے عمل درامت کیا جائے اشتیال انگیز مذہبی منافرت پر مبنی تقاری سے اجتناف کیا جائے اور کسی بھی اخلاف ورزی کی صورت میں سخت کاروائی عمل میں لائے جائے گی مزید خبریں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا مزید خبریں ایک بریکی آپ کو کوڑے لگے ہیں سعودی عربیہ کے اندر سو ہاو کنیو واک ناو چل بھی نہیں انشاءاللہ آپ تو ہم نے دے لی تک ٹینکوں پر بیٹھ کے جانا ہے سر ایک بریکی ساتھ رہا ہے وان ٹریپل ایٹھ چیز امانی جو ڈائل کرے گا ہم اگل جتا ہے آخری مرتبہ اس خاتون نے پانچ لاک روپے ملائے انہوں نے بھیجے ویسے ہی ترین صاحب کے آفیس پر گئے انہوں نے کہا کہ میرے پانچ لاک روپے میں نے بھیجے ہیں یہ ڈاکومنٹ ہے آپ دیئے دیں کیسے ہی چیزیں میرا وزیراعظم حاضر سروس جنرلوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرواتا ہے اور آرمی چیف کے سامنے بیٹھ کے ان کو پلے بھی کرتا ہے آپ کو سر کبھی عشق بشک پہ بھی مار پڑی ہے عشق بہ نہیں جی عشق تو بڑی دور کی بات ہے ہمیں تو اببا جی جو تھے نا دیوٹی لگی ہوئی تھی ہمیں مار پڑی ہے منظم دانگری ایڈ ہو گیا تھا وہ وہاں پہ تبدیل ہوا یا دومنسٹری میں آکے تبدیل گیا باکستان بر میں کبھی بھی اورگنائز دانگری نہیں ہوتی ہے ہمیشہ ڈس آرگنائز ہوتی ظالموں کی نائکلوں کی نالائکوں کی نکموں کی نکٹووں کی حکومت ہے کبزہ گروہ ہے اس کبزے کو چھڑانے کے لیے اگر خون گرتا ہے تو گیرے دیکھئے پروگرام ڈیبیٹ وید ناصر ہر جمیرات اور جمع کی شک دست بچ کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر کاروبار کیلئے ضروری ہے بہترین جگہ کا انتخاب بہترین جگہ وہ جس کی ہر اصائش بنے آپ کے کاروبار کی کامیابی کی زامن اور اہم ترین بات ایسی جگہ کی بوری دستیابی جیسا کہ راف مال اپنی طرز کا واحد شاپنگ مال جہاں آپ کو ملے اسی دن خبزہ کیونکہ راف مال میں شاپس اور دفاتر ہیں مکمل طور پر تیار راف مال کی خصوصیات دیں آپ کو زمانت ایک کامیاب کاروبار کی آپ کا آج کا فیصلہ آپ کی قسمت بدل سکتا ہے راف مال اور اسی ملک زیر تعمیر بلند ترین ٹاور جدے آپ کو بین الاخبامی میار کی رہائش اور دفاتر راف مال کی سیل اور راف ٹاور کی بکنگ جاری ہے ابھی کال کیجئے زندگی ہو جائے مال امال راف مال مال امال امال ملتا ہے مجھے نہیں کرنی تم سے شادی قصور تو آپ لگوں کا ہے ان کی اسیتی کیا ہے کہ یہ میری بیٹی کے ساتھ رشتہ جوڑے اس چیز کا فیصلہ تو عدالت نہیں کرے گی کبھی کسی سے لڑتے جھگڑتی نہیں تھی ایسا مت کرو پلیز بار بار میرے بیٹے بھی انجام مت لگائیں ہم اس قاتل کو اس کے انجام تک شور بنچائیں گے کہ میرے علاقے میں آمن و امان ہونا چاہیے قاتل ادریس نہیں کوئی اور ہے پھر تو اصل کو معلوم ہوگا کہ پھر تو کبھی تم نے اسے کینٹین میں بھی نہیں دیکھا ہوگا دیکھئے ایک پرائم سٹوری پر مبنی ڈراما سیریل جرم سے انجام تک ہر جمعے کی رات کیارہ بچ کے پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر ہر روز پاکستان بے سب کا آغاز روز نامہ پاکستان سردار خان نیازی کی زیرے دارت اسلام آباد راولپنڈی مزفر آباد کاراچی اور کوئٹا سے بیقت وقت شائع ہونے والا پاکستان کا کسیر علاشات روز نامہ پاکستان قومی اور بنگلو قامی حالات و واقعات کا آئینہ دار جرم کے میدان سے شو بس کی دنیا تک مجھے ساری خبریں ملتی ہیں صرف روز نامہ پاکستان بے باک تجزیے اور تفسرے ہمت لگن اور جستجو کے ساتھ ہم نے پہنچائی آپ کی آواز اقتدار کے آلہ ایوانوں تک روز نامہ پاکستان ویلکم بیک دنیا بھر کی طرح چینیو ڈسٹریکٹ وان وان ٹو ٹو کے زیرے احتمام ہاتھ ساتھ کے آلمی دن کے حوالے سے ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت ریسکیو انچارج تاہرہ خان نے کی ریلی ڈسٹریکٹ ڈبل وان ڈبل ٹو آفیس سے نکالی گئی اور ریلی ختم نبوت چوک پر افتتام پذیر ہوئی ریلی سے کتاب قطع شرکہ نے کہا کہ پنجاب بھر میں واحد ایک ادارہ ڈبل وان ڈبل ٹو ہی ہے جس نے ہونے والے حادثات میں زخمیوں کو ریسکیو کیا اس موقع پر دیگر محکموں سے تعلق اتنے والے زلح افتران نے بھی شرکت کی حادثات کے متاثرین کی آدمی ریسکیو وان وان ٹو ٹو لیاقت پور کی طرح سے عالمی دن منایا گیا عالمی دن کے مزید موقع پر واقع انقاد کیا گیا مزید تفصیلات آسم امتاز کی اس رپورٹ میں حادثات کے متاثرین کی آدمی ریسکیو وان وان ٹو ٹو لیاقت پور کی طرح سے عالمی دن منایا گیا عالمی دن کے موقع پر واقع انقاد ہوا جو ٹی اے ایم ای آفیس سے شروع ہو کر چو گھنٹہ گھر سے ہوتا ہوا واپس ٹی ایم ای آفیس میں اختام پذیر ہوا اس دوران حاصل سے بچاؤ کی آگھائی کے لیے طلبہ میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے واقع دوران اسسٹنٹ کمیشنر محمد اکتر ڈی ایس پی مون رشید ایس اے چو سفدر اقبال سندو سیفتی افیسر عمران ساجد اور دیگر نے روز نیوز سے گفتو کرتے ہوئے کہا آج کس پروگرام کو انعقاد کا مقصد عوام الناس میں اس شعور کو پیدا کرنا ہے کہ اپنی اور دوسروں کی زندگی کو صحت کو کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں دن منایا جا رہا ہے حادثات کے جو متاثرین ہیں ان کے لیے عالمی دن یہ ہے آویرنس کے لیے آگاہی کے لیے عام لوگوں کو یہ آگاہی ہو کہ حادثات جو ہیں وہ ان سے کیا کتنے نقصانات ہوتے ہیں ان سے کیسے بچا جانا چاہیے عوام کو یہی پیغام ہے کہ یہ آج کا جو عالمی دن منایا جا رہا ہے حادثات کے سلسلہ میں اس میں ہم یہی عوام سے التماس کریں گے اور وہ اپنے اندر اتنی اخلاقی جورت پیدا کریں کہ وہ جلد بازی میں ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس سے ان کو یا دوسروں کو جانی نقصان پہنچیں سیفٹی ڈے منانے کا مقصد ہے کہ عوام الناس میں شعور اجاگر کیا جائے تاکہ محفوظ معاشرے کا قیام عمل میں لائے جا سکے یہاں پہ جو سب سے زیادہ آج کی جو ہوا کہ یہ اتنا اچھا قدم ہے کہ لوگوں کو شعور پیدا ہو کہ ہم نے خود بھی بچنا ہے اور ہم نے اپنے دوسرے لوگوں کو بچانا ہے حادثات کے معاملے میں ہم کہتے ہیں یہ رسکیو والے جو پروگرام کرتے ہیں یہ بہت اچھے پروگرام ہیں ان کے یہ رسکیو والے سب سے آگ ایک نمبر پر جا رہے ہیں دوائیوں میں بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے فون پہنچتے ہیں اور یہ پروگرام جو کرتے ہیں اسے لوگوں کو معلومات ہوتی ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے اور ہم ان کے اقدام کو سراتے ہیں محفوظ معاشرے کے قیام میں رسکو وان وان ٹو ٹو سرگرم عمل ہے کیمرمین شہزاد احمد کے ساتھ آسم امتاز روز میوز لیاکتبور آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کروڑوں روپے کی لاغت سے تین سال میں تیار ہونے والا ایم سی گلز ہائی سکول ناکس مٹیریل کے استعمال اور سہولتوں کے فقدان پر سینکڑوں طالبات کے والدین نے سکول کے سامنے زبردست احتجاج کیا سکول میں کلاسز نہ لگ سکی مزید تفصیلات جانتے ہیں وزیرہ باسے نسار احمد کی رپورٹ میں شہر میں موجود طالبات کی اہم درسگاہ گورمنٹ ایم سی گلز ہائی سکول کی پرانی امارت کو تین سال قبل گرا کر مبینہ طور پر دو کرو روپے کی لاغت سے نئی امارت بنانے کا کام شروع کیا گیا ہتیر رقم کے استعمال کے باوجود نئے سکول میں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے جس کی وجہ سے طالبات اور ان کے والدین مختلط و حفظات رکھتے ہیں آج صبح طالبات سکول تو آئیں مگر پڑھنے نہیں والدین کے ہمراہ احتجاج کرنے سینکڑوں طالبات اور ان کے والدین نے سکول کے سامنے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ سکول کی نئی امارت تلیمی محول کے لیے مناسب نہیں جبکہ سیکیورٹی رسک کی وجہ سے انہیں ہر وقت پرشانی کا سامنا رہتا ہے تین سال سے یہ امارت زیر تعمیر تھی لیکن آج دیکھے یہ دکھ ہو رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں طریقے سے بنایا گیا اور بچے کیسے ہم ادھر بھیجیں جتنی دیر میں ہم سکول میں ہوتے ہیں ہمیں بلکل بھی غیر محفوظ طریقہ یہاں پر محسوس ہو رہا ہے یہاں بھرامدے میں اگر کھڑے ہوا جائے تو دیکھیں یہاں پر لڑکیاں بلکل سامنے نظر آتی ہیں تین سال سے ہم سکول میں ہیں لیکن ہم یہی سنڈے ہیں کہ ہمارت بانگریہ کب تک بنے گی اتنا ناکس مٹیریل استعمال ہوا ہے اس میں کہ ہم کیسے پڑھیں گے ہدا ناشتہ دے کوئی زلزل آجے حضیر اعلیٰ پنجاب سے میری گزارش ہے کہ اس میٹر کو دیکھے خود آ کر اور اس کے جو انتظامات ہیں وہ کروائے